نمسکار دوستو اب دیکھ رہی ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما چھے فروری دو ہزار بائیس یہ وہ تاریخ ہے جس دن اتحاس کے پننوں پر بھارتے ٹیم کا نام سنہرے اکشرو سے لکھا جائے گا آج بھارتے ٹیم دنیا کی ایسی پہلی ٹیم بنے گی جو کسی بھی فارمیٹ میں ہزار میچ پورے کرے گی بھارت کے علاوہ یہ کارنامہ کسی اور ٹیم نے ابھی تک نہیں کیا ہے آج کے میچ میں بھارت کے لئے روحیت شرما کپتانی کرتے دکھائی دیں گے اور اسی ونڈے سے روحیت شرما بطور کپتان بھارتے کرکٹ کے نئے دور کی شروعات کریں گے اس میچ کی بات کرے تو روحیت کی بھارتی ٹیم پولارڈ کی ویسٹ انڈیز پر ہاوی نظر آتی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سولہ سالوں سے ویسٹ انڈیز ٹیم بھارت کو ونڈے شرنکھلا میں نہیں ہرہ پائی ہے آخری بار ویسٹ انڈیز نے بھارت کو سال دوہزار پانچ کی گھریلو شرنکھلا میں چار ایک سے ہرائے تھا مزیدار بات یہ ہے کہ اس سمیں بھارتے کپتان راہل درویڈ تھے اور آج درویڈ بھارتے کوچ ہیں بھارت کے پاس روحیت کوہلی جیسے دھرندر بلے باز ہیں جن کے آکڑے ویسٹ انڈیز کے خلاف اوشوستنی ہیں تو ایسے میں بھارت آج اس مقابلے میں پوری طرح سے ہاوی دکھائی دیتا ہے سال دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کا بھارت دورہ ویسٹ انڈیز نہیں بھلا پائے گا جہاں بھارتے بلے بازوں نے رنوں کا امبار خڑا کر دیا تھا اگر اس مقابلے میں بھارت کی سمبھاوت گیارہ پر نظر ماری جائے تو شکھر دھون اور شریس ایئر کے بینا بھی یہ بھارتے ٹیم کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے اگر شروعات کرے سلامی جوڑی سے تو روحش شرما نے کل ہوئی پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ عشان کشن پاری کی شروعات کریں گے تو اگر پلینگ 11 کی بات کرے تو پاری کے شروعات روحش شرما اور عشان کشن کریں گے وہیں ویرات کوہلی، وکٹ کیپر عشب پند، سورے کمار یادو، دیپک ہڈا جنہیں ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے واشنگٹن سندر بھی لمبے سمیے کے بعد ونڈے میں واپسی کرتے دکھائی دے سکتے ہیں گنبازو کی بات کرے تو دیپک چاہر، محمد سراج، یجویندر چہل اور پرسدھ کرشنا کو آج ہونے والے مقابلے میں موقع مل سکتا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ